بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس لائی فہم آپ ساتھ میں آپ کو بھائی ایک خبر سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں جو میرے پردیسی بھائی غیر ملکی بھائی یہاں پر مقیم ہیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ اگر ایسی کو غلطی کرتا ہے یا کسی بندے کو ایسے مزاق کا طور پر ایسی کو بات بتا دیتا ہے واتس اپ کے اوپر میسیج بغیرہ کرتا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر خود سے لائکس بغیرہ لینے کے لیے ایسی عرکت کرتا ہے تو آپ کے اوپر دس لاکھ ریال کا فائن ہو سکتا ہے جی دس لاکھ ریال کی بات کر رہا ہوں میں اچھا آپ کو پتا ہے سعودی ریبیہ میں اس ویرس کے کیسز روز بر روز بڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں یہ نیوز بھی وقتن فقتن شیئر کرتا رہتا ہوں اور وزارت سہت کی طرف سے جو وہ بھی کسی قسم کی اہم پریس کانفرنس کی جاتی ہیں وہ بھی آپ ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ایسا بھائی ایک پریس کانفرنس میں ہی کہا جا چکا ہے کرنل تلال کی طرف سے میں یہاں پر آپ کو پکچر بھی دکھا رہا ہوں کرنل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سعودی ریبیہ میں ابھی پھر سے اس کرونا ویرس کے کیسز بھائی آپ ہو رکھے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سی پر بندی ہے لگائی جا چکی ہیں ابھی تک جنہی میں ماسک کی پر بندی سرے فرست ہے آپ کو پتا ہے جی اگر آپ ماسک فرس ٹیم ہزار ہے اور سیکنڈ ٹیم پکڑ جاتا ہے تو بھائی ایک لاکھ ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے آپ کو سیکنڈ ٹائم اگر آپ نے سیکنڈ ٹیم ماسک نہیں لگایا ہوئا ہے بہرحال اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا اس پریس کانفرنس میں کہ ہم وہ پچھلے دنوں کی طرف جا رکھے ہیں اگر آپ لوگ احتیاط نہیں کریں گے یعنی کہ عوام کو یہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے تو ابھی جو دس لاکھ ریال کا فائن کہا گیا ہے وہ ان بندوں کے لیے کہا گیا ہے کوئی بھی ایسا بند ہے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یا کوئی بھی اور بندہ کوئی بھی کسی قسم کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہے یا آپ خود سے یا آپ کا کوئی دوست تو بھائی اس میں وہ آپ کو بتاتا یہ ہے کہ کیس رکارڈ ہوئے ہیں مثال کا طور پر ایک ہزار وہ آپ کو بتاتا ہے یہ جھوٹ بول رکھے ہیں کیس تو دو ہزار رکارڈ ہوئے ہیں یہ جھوٹ بول رکھے ہیں یہ جانبوج کر نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں یا خود سے مزاق کے طور پر کسی کو بھائی غلط انفورمیشن دے یا اس ویرس کی یعنی کہ کرونا ویرس کی یا اومیکرون ویرس کی غلط قسم کی افواہیں پھلائے عوام میں اگر وہ بندہ پکڑا گیا چاہے وہ کسی کو ایسے بتا رہا ہے چاہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی میسیج وغیرہ کر رہا ہے یا ویڈیو لگا رہا ہے تو بھائی اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے اوپر دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے اور خاص کر اگر غیر ملکی ہوا تو پھر ساری عمر یہاں جیل میں ہی رچ سڑے گا تو ایسی کوئی بھی کسی قسم کی خبر پھیلانے سے باز رکھیے گا ہاں جو کیس روز رکارڈ ہوتے ہیں وزارت سہت کی طرف سے بتائے جاتے ہیں آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ان سے ہٹ کر خود سے کوئی بھی کسی قسم کی آئیڈیاز لگانا یا خود سے کوئی بھی کسی قسم کی غلط افواہیں پھیلانا عوام میں یہ ممنوع ہے پھر